ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے اسلام آباد کی قائد آدم یونیورسٹی میں طلبہ کے ایک دھڑے نے کلاسز پر لگے تالوں میں ایلفی ڈال دی جس سے تدریسی کلاسز نہ ہو سکیں جبکہ بسوں کے ٹائروں کی بھی ہوا نکال دی گئی قائد آدم یونیورسٹی میں طلبہ کا مخصوص دھڑا گزشتہ ایک ہفتے سے احتجاج کر رہا ہے تاہم گزشتہ ہفتے پولیس نے حالات پر قابو پا کر تدریسی عمل بحال کرا دیا تھا یونیورسٹی میں آج طلبہ نے اس سامنے آ کر احتجاج تو نہ کیا لیکن طلبہ کے اس مخصوص دھڑے نے انتہائی چالاکی سے یونیورسٹی کی بسوں کے ٹائروں کی ہوا نکال دی اور کلاسز پر لگے تالوں میں ایلفی ڈال دی جس سے یونیورسٹی کی انتظامیہ لا علم رہی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طلبہ نے کلاسز میں لگے تالوں میں ایلفی ڈال دی ہے اور بسوں کی ہوا بھی نکال دی ہے جبکہ طلبہ کا یہ دھڑا روپوش ہے اور ان کے موبائل بھی بند ہیں پولیس اور یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کل ہر صورت میں تعلیمی سلگرمیاں شروع ہو جائیں گی جبکہ پولیس نے بھاری نفری بھی یونیورسٹی میں تائنات کر دی ہے موسیقی